ناظرین تاریخ میں ماضی کے جھرکوں میں اس دور کی سیر کرواتی ہے اور ہم تاریخی واقعہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تاریخ میں بہت سی تیذیبیں اور شہر وجود میں آئے جو کہ انسانی ترقی اور تمدن کا زینہ بنے میں ساجد بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری شریف داستان ماضی اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں سندھ کی ثقافت کے امین دو آزار سال قدیم تھٹھا شہر کی تاریخ اور تاریخ پر مبنی ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو ناظرین تھٹھا قدیم اور جدید تاریخ کا ایک عزین امتزاج ہے تھٹھا پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک قدیم شہر ہے جو کہ ہندو اور اسلامی تیذیب اور تمدن کا ایک شہکار ہے قدیم تھٹھا شہر دریا سندھ کے کنارے واقع تھا اس شہر کی کل آبادی اڑائی لاکھ سے بھی زائد ہے دریا سندھ کا سنسکرٹ نام سندھو ہے جس کی نسبت سے سندھ کی ثقافت وجود میں آئی قدیم تھٹھا کی تاریخ تقریباً دو آزار سال پرانی ہے پرانا تھٹھا شہر اب اپنا وجود کھو چکا ہے اور اس کے صرف آثار ہی باقی ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تھٹھا شہر کی تحریری تاریخ سن تیرہ سو سنتالی سیسوی سے ملتی ہے تھٹھا شہر کوئی مکلی کی وادیوں میں آباد تھا اس شہر کے بہت سی آثار قدیمہ کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے تھٹھا شہر اپنے زمانے عروج میں سندھ کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا اور اس کی بنیادی وجہ دریائے سندھ کے ذریعے ہونے والی آبی تجارت تھی تھٹھا شہر کے نام کے حوالے سے تاریخ میں بہت سی روایات ملتی ہیں عربی اور فارسی کی تاریخ میں اس شہر کا نام تھتھا اور تتھا بھی ملتا ہے ایک روایت کے مطابق یہ شہر تہ در تہ یعنی نشیبی علاقے کی وجہ سے تہ تہ مشہور ہوا اور کسرت استعمال کی وجہ سے تھٹھا ہو گیا دوسری روایت کا مطابق سندھی لفظ تھٹھ سے تھٹھا نکلا جس کا مطلب ہے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ جبکہ تیسری روایت کے مطابق یہ سندھی زبان کے لفظ تھٹھو سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے دریا کے کنارے آباد ہونا اسے مقامی لوگ تھٹھا نگر بھی کہتے تھے ناظرین آئیے اب تھٹھا شہر کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں تاریخ فروز شاہی کے مطابق تیرہ سو سنتالیس عیسوی سے قبل اس شہر کی تاریخ کا کوئی ثبوت دستیاب نہیں البتہ قدیم شہر کے کھنڈرات کے اثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سکندر اعظم جب ہندوستان سے واپس گیا تو اس نے تھٹھا کے مقام پر قیام کیا اور اس کے اثار ایک پہاڑی پر موجود ہیں جبکہ دوسری طرف رومی مورک سٹرائیو نے سکندر اعظم کی زندگی کے حوال لکھے تو اس شہر تھٹھا کا اس نے کوئی ذکر نہیں کیا جس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ سکندر اعظم کبھی تھٹھا شہر آیا ہی نہیں تھا سٹرائیو کا زمانہ چونسٹھ قبل مسیح سے چوبیس قبل مسیح ہے جو کہ سکندر اعظم کے دور کے انتہائی قریب تین دور ہے اس طرح سکندر اعظم کا تھٹھا میانہ مشکوک ہو جاتا ہے مورخین کے مطابق قدیم تھٹھا شہر سمندر میں گھرک ہو گیا تھا پھر سمندر کے پانی کے پیچھے اٹھنے پر قدیم شہر کے کندرات اور اثار نمدار ہوئے دوسری دفعہ یہ شہر دریت سندھ کے رخ بدلنے پر گھرک ہوا اور کافی عرصہ بات دوبارہ اس کے اثار نمدار ہوئے جام نظام الدین آل معروف جام نندو نے اس شہر کو نیسرے سے عباد کیا اور اسے اپنا پایائے تخت بنایا سندھ کی تاریخ تھٹھا کی تاریخ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی اس زرزمین پر عرف فاتحین پہلی دفعہ عموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں وارد ہوئے اور محمد بن قاسم نے اروڑ کی مہم کے لیے دریائے سندھ کو تھٹھا کے مقام سے ہی عبور کیا یہ خطہ پہلے عموی خلافت اور بعد میں خلافت عباسیہ کا حصہ رہا سلطان محمود غزنوی نے دس سو چھبیس عیسوی میں عباسی خلیفہ القادر بلہ کے عاملین کو اس سرزمین سے نکال باہر کیا اور غزنوی کے وزیر عبد الرزاق نے تھٹھا اور سیوستان یعنی سیون شریف پر قبضہ کر لیا غزنوی کا قبضہ گیارہ سو تراسی عیسوی تک یعنی ایک سو ستاون برس قائم رہا گیارہ سو تراسی میں تھٹھا پر غزنوی کی حکمرانی کے خاتمے کے بعد یہاں بدامنی کا راج شروع ہو گیا تیرہ سو بیس عیسوی میں جب سلطان غیاس الدین تغلق ملتان سے دہلی گیا تو مقامی گنڈوں اور سمرہ سرداروں نے تھٹھا پر قبضہ کر لیا تیرہ سو اکاون عیسوی میں جب سلطان محمد شاہ تغلق نے تھٹھا کے قریب وفات پائی تو گجرات کے حاکم تغی نے سمرہ قوم کے ساتھ ساز باز کر کے سلطان فیروز شاہ تغلق کے خلاف بغاوت کر دی پھر تھٹھا کے قریب فیروز شاہ تغلق اور ان کے درمیان جنگ ہوئی تیرہ سو ستر میں حاکم تھٹھا جام خیر الدین نے بھی بغاوت کر دی نظام الدین کلا بند ہو گیا موسم ناساز ہونے کی وجہ سے سلطان گجرات کی طرف بڑھ گیا واپسی پر جب وہ تھٹھا کی طرف آیا تو خیر الدین نے معافی مانگ لی تیرہ سو پچھتر عیسی میں سلطان نے اس کے بیٹے جام جونہ کو حاکم تھٹھا مقرر کر دیا تغلق دور میں سمہ سلطنت قائم ہو چکی تھی سن تیرہ سو چھتیس عیسی میں جام انار نے سمہ سلطنت کی بنیاد ڈالی چودہ سو چھے میں جام علی شیر حکمران بنا اس کے بھائیوں کے ہاتھوں اس کے قتل کے بعد سلطان سکندر بچھکن کے بیٹے سلطان علی شاہ میران نے تھٹھا پر قبضہ کر لیا اور جام کرن کو حاکم تھٹھا بنایا دوسرے ہی روز عوام نے جام کرن کو قتل کر دیا پندرہ سو آٹھ عیسی میں جام نظام الدین کے بیٹے جام فیروز کی حکمرانی قائم ہوئی عوام نے جام صلاح الدین کو خط لکھا کہ جام فیروز حکمرانی کے لائق نہیں ہم تمہیں تھٹھا کی حکمرانی پیش کرتے ہیں پندرہ سو بارہ کو جام صلاح الدین نے گجرات کے حاکم سلطان مظفر شاہ دوئم کے ساتھ مل کر تھٹھا ورقبضہ کر لیا محض آٹھ ماہ بعد ہی جام فیروز اسے شکست دینے میں کامیاب ہو گیا اور حاکمیں تھٹھا بن گیا اس کی حکومت پندرہ سو ستائیس عیسوی تک قائم رہی تغلق خاندان کی حکومت کے بعد تھٹھا ایک خودمختار ریاست بن گیا جام نظام الدین دوم یعنی جام نندو کا دور تھٹھا کی تاریخ کا ایک سنہری دور تھا پندرہ سو نو عیسی میں جام نظام الدین یعنی نظام نندو کا انتقال ہو گیا تو بھکر کے حاکم شاہ بے گرگون نے تھٹھا پر پیدر پی حملے شروع کر دیئے اور پندرہ سو اکیس کو دوسرے حملے کے بعد تھٹھا پر قبضہ کر لیا اور یوں جام خاندان کی حکومت ختم ہو گئی پندرہ سو چوبیس عیسوی کو شاہ بے گرگون کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا عرضہ حسین نے اقتدار سنبھالا اور مغلوں کا سندھ میں اقتدار قائم نہ ہونے دیا ارغون خاندان کا اقتدار پندرہ سو چپون عیسوی تک قائم رہا اس کے بعد ترخان اقتدار کا آغاز ہوا جو کہ 38 سال تک قائم رہا میر عیسیٰ خان ترخان نے تھٹھا کے ساتھ دریائے سندھ کی طرف دیوار تعمیر کروائی اور ایک نہر کھدوا کر پانی شہر کے اندر لے آیا اور شاہ بندر کلا بھی تعمیر کروایا پندرہ سو چالیس عیسوی کو جب شہنشاہ ہمائیوں شیرشاہ سوری سے شکست کے بعد مایوس ہو کر مغلطان سے بکر پہنچا وہاں سے تھٹھا گیا تو حاکمہ تھٹھا میر حسین میرزا ارغون ہمائیوں کے خلاف برسر پیکار ہو گیا آخر ہمائیوں تھٹھا سے جودپور کی طرف چلا گیا پندرہ سو نبی و کانوے میں شہنشاہ جلال الدین اکبر کے حکم پر وزیر خانانے خان نے تھٹھا پر چڑھائی کر دی اس نے ترخانوں کو شکست دی اور تھٹھا مغل سلطنت کا حصہ بن گیا غازی بیگ ترخان کو مغل دور میں شہنشاہ جلال الدین اکبر اور نور الدین جہانگیر نے حاکم سندھ بنایا سولہ سو گیارہ عیسی میں شہنشاہ جہانگیر کے دور میں سندھ کو الگ صوبہ بنا دیا گیا سن سترہ سو ایک عیسی میں تھٹھا مغلیہ سلطنت کا حصہ اور سندھ کا صدر مقام رہا سترہ سو ایک میں تھٹھا پر کلھوڑا خاندان کی حکومت قائم ہوئی سترہ سو سینتیس میں کلھوڑا حاکم میاں نور محمد کلھوڑا نے خودمختاری کا اعلان کر دیا تھٹھا طویل زمانے سے ایک بڑا تجارتی مرکز تھا سترہ سو اٹھاون کو دریائے سندھ کے رخ بدلنے کے بعد یہ شہر اپنی تجارتی اہمیت کھونے لگا تھٹھا شہر کے بازاروں میں مرزائی بازار گودڑی بازار گوہ بازار بازار امیر بیک غلہ بازار اور بازار قصابہ انتہائی مشہور ہیں تھٹھا شہر کے قدیم مقامات میں آجشاہی یا شاہ جہانی مسجد عیشہ خان ترخان کا مقبرہ مرزا جانی بیگ مرزا ارترل بیگ اور دیوان شرفہ بیگ کے مقبرے انتہائی اہم ہیں اس کے علاوہ تھٹھا کے قریب قدیم ترین مقلی قبرستان موجود ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے یہاں لاکھوں قبرے موجود ہیں جن میں کئی شہنشاہ ملکہ فلسفی اور جرنیل عبدی نیند سو رہے ہیں اس قبرستان کا کل رقبہ پندرہ مربع کلومیٹر ہے امیر خسرو نے اپنی شائری میں اپنے محبوب کو تھٹھا سے تشبیح دی ہے ست ستہ سو اٹھاون کے بعد اس شہر کی امیت کم ہوئی اور یہ عالمی افق سے غائب ہوتا چلا گیا اور اس کی تاریخ بھی روپوش ہوتی گئی انگریز دور حکومت میں تھٹھا انگریز راج کا حصہ رہا انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے بعد تھٹھا پاکستان کا حصہ بنا اور صوبہ سندھ کا ایک اہم شہر ناظرین امید ہے آپ کو اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں